اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ صحیح مسلم کتاب علیمان کا باب نمبر ونتیس ہے اور اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا ترجعوا بعدی کفاریں یذربوا بعضکم وعقابہ باز تو اس قول کا کیا معنی ہے اس کی کیا تشویح ہے اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے تو باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا ترجعوا بعدی کفاریں یذربوا بعضکم وعقابہ باز اس کا معنی اور مفہوم دیکھئے میں پہلے عادیث پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی کیا تشریح ہے میں اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ قاضل امام مسلم رحمه اللہ امام مسلم رسول اللہ علیہ وسلم کی اس قول کیا تشریح ہے ناس سمقالا لا ترجعوا بعدی کفاریں یذربوا بعضکم وعقابہ باز وحدثنا عبداللہ بن معاظ قالا حدثنا ابھی قالا حدثنا شعبہ ان واقد بل محمد ان نبی ان ابن امار ان نبی بمسلہی یہاں بھی دیکھئے وہی شعبہ نامی راوی ہیں تو شعبہ سے اوپر سرد کی ایک شاخ ہے اور شعبہ سے نیچے امام مسلم تک سرد کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں تو اسی تغیر و تبدل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام مسلم نے درمیان میں حا اشتعمال کیا ہے پہلی سند ہے امام مسلم کے استاز ہے ابو بکر بن شعبہ محمد بن مسنہ اور ابن بشار ان تینوں کے استاز ہیں محمد بن جعفر ان کے استاز شعبہ اور دوسری سند میں امام مسلم کے استاز عبداللہ بن معاظ الفاظ نہیں کہیں ان کے استاز ہیں معاظ ان کے استاز ہے شعبہ یہ دو شاخیں آ کر کے شعبہ تک مل جاتی ہیں اور شعبہ سے اوپر سنہ دیکھے شعبہ روایت کرتے ہیں علی بن مدرک سے اور علی بن مدرک نے سنا ابو ذرا سے کیوں بیان کر رہے تھے اپنے دادا سے اپنے دادا جریر سے انہوں نے کہا کہ فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سناٹھ جری میں حجت الودا کیا ہے وہی آپ کا پہلا حج آپ کا آخری حج تو آپ نے جریر سے کہا کہ لوگوں کو خاموش کر دو جب بھیل ہوتی ہے مجمع ہوتا ہے تو آواز آتی رہتی ہے تو آپ نے کہا لوگوں کو خاموش کر دو پھر آپ نے فرمایا تم لوگ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ بعض لوگ بعض کی گردن کٹتے پھریں بعض لوگ بعض کی گردن مارتے پھریں تو لا ترجیح اوباد کفاری یدری بوباد اکوری قابہ باز اور ایک دوسری سنت سے یہی روایت مروی ہے میں ابھی آدیس پڑھ دیتا ہوں باپ کی یہ قال لیمان مسلم رحمہ اللہ حدثنی ابو بکر ابو شیبہ وابو بکر ابن خلاد الباہلی قال حدثنا محمد مجافر قال حدثنا شعبہ انواقد ابن محمد ابن زید انہو سمع اباہو یو حدثو انہو باللہ ابن عمر انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال فی حجت الوضا ویحکم او قال ویلکم لا ترجع باہدی کفار یضرب بازو کنل اقاب بازو وقال لیمان مسلم رحمہ اللہ قال حدثنی حرملت ابن یحیاء قال اخبرنا عبداللہ ابن واب قال حدثنی عمر ابن محمد انہو باہو عدثوانی ابن عمر انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمیسل حدیث شعبہ انواقد یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے اور پچھلی روایت تھی جریر رضی اللہ عنہ سے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حدثت الوضا میں ویحکم یا آپ نے کہا ویلکم یہ ویلکم اور ویحکم قاضیات کہتے ہیں کہ یہ دو کلمیں ایسے ہیں جنہیں اہلِ عرب بطورِ تاجب یا بطورِ توجہ توجہ کا معنی ہے اظہارِ غم کرنا یعنی یہ دو کلمات بولی جاتے ہیں اظہارِ تاجب کے لیے یا اظہارِ غم کے لیے کسی چیز پر تاجب کو اظہار کرنے کے لیے یا کسی چیز پر اظہارِ غم کرنے کے لیے دونے کلمات استعمال کیا جاتے ہیں سیوے نے کہا ہے کہ ویلن کلمتن لمن وقع فی حلاقہ ویخن ترحہمون یعنی سیوے نے فرق کیا ہے سیوے کہتے ہیں کہ ویل ایک ایسا کلمہ ہے جو بولا جاتا اس شخص کے لیے جو حلاقت مواقع ہو گیا ہو ایک آدمی حلاقت میں واقع ہو گیا تو ویلکم تمہاری تباہی ہو اور ویحکم بولا جاتا ہے یہ کسی پر مہربانی رحمت کی اظہار کرنے کے لیے تو ویحکم او قالا ویلکم لا ترجیحو بادی کفاری یدربو باغکم بیقابہ باغکم میرے باد کافر نہ بن جانا کہ بعض لوگ بعض کی گرتن کاٹتے پھریں یہ اس جملے کے کیا مطلب ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو قتل کرنا یہ کفر ہے تو اس کا جو ظاہر مفہوم ہے اس کا ظاہر مفہوم یہ خوارج کا استدلال بن سکتا ہے لیکن اس لئے اس طرح کے حدیث کی توجیح کرنا ضروری ہے تاکہ اس حدیث میں اور قرآن کریم اور حدیث کے دوسرے نصوص میں مطابقت ہو جائے تو یہ جو جملہ ہے لا ترجیحو بادی کفاری یدربو باغکم بیقابہ باغ تو اللہ من نبوی نے اس کی ساتھ توجیح ذکر کیے قیلہ فی ماناؤ سبت و اقوال اس کی توجیح کے بارے میں سات اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے اَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ فِي حَقِّ الْمُسْتَحِلِّ بَغِیرِ حَقِّ یعنی کسی کی گردن مارنا کسی کو قتل کرنا یہ کفر ہے واقعی کفر ہے اس شخص کے حق میں جو اس کو حلال سمجھنے والا ہو نمبر دو اَلْمُرَادُ كُفْرُ النِّعْمَ وَاقُلْ إِسْلَامِ اس سے مراد ہے نعمت اور اسلام کے حق کا انکار کر دینا یعنی کسی کا کسی کو قتل کر دینا یہ گویا نعمت اور اسلام کے حق کا کفر ہے نمبر تین یہ یعنی اِنَّهُ يُقَرِّبُ مِنَ الْكُفْرِ وَيُودِّيَ لَيْهِ یعنی کسی کا کسی کی گردن کو مارنا قتل کرنا یہ آدمی کو کفر سے قریب کر دے گا اس تک پہنچا سکتا ہے اس لئے کافر لا ترجع بادی کفرن کہا گیا ہے چوتھی تو جی یہ ہے کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا یعنی اِنَّهُ فَيْلُ فَيْلُنْكَ فَيْلُ کُفَار یہ کافروں کے عمل کی طرح ایک عمل ہے اور پانچوں تو جی یہ ہے کہ یہاں مراد کفر کا حقیقی معنی ہے یعنی المراد حقیقت القفر و معنی ہو لا تکفرو بادی بلتوم مسلمین میرے بعد کافر نہ بن جانا مسلمان باقی رہنا یہ دوسرا مطلب ہو جائے گا اور چھٹی تو جی یہ ہے کہ کافر کے معنی ہوتے ہیں ہتھیار بند یہ الکافر والمتکفر یعنی یہاں کفار کا معنی ہے المتکفرون بستلا لا ترجیو بادی کفارن لا ترجیو بادی متکفرین بستلا یعنی میرے بعد تم ہتھیار بند نہ ہو جاؤ میرے بعد تم ہتھیار لے کر لے گھومو کہ بعض آدم بعض کو قتل کرنے لگے تو گویا کافر مانے ہتھیار پہننے والا کافر مانے والا المتکفر بستلا المتکفر بستلا المتصلح بستلا بستلا تو میرے بعد تم ہتھیار لینے والے نہ بن جاؤ کہ بعض بعض کی غردن کاٹتا پھر ہے اور ساتھنی توجیہ ہے کی لا يکفروا باز حکم بازن فتستہیم لو قتالہ باز حکم بازن یعنی یہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا یعنی میرے بعد ایک دوسری کی تکفیر نہ کرنا فلاں کافر فلاں کافر تو لا ترجعوا بازی کفارن لا يکفروا باز حکم بازن فتستہیلو قتالہ باز حکم بازن یعنی بعض لوگ بعض کی تکفیر نہ کریں کی اس کے بعد پھر ایک دوسری کی قتل کو حرار سمجھنے تو اس مختصر سے جملے کی علمان نووی نے ساتھ توجیہ کی ہے میں دورا دیتا ہوں پہلی توجیہ ذالکا کفرن فی حق المستحل بغیر حق دوسری توجیہ وحق الاسلام الثالث انہو یقرب من الكفر ویوضی یلے الرابع انہو کفیل کفیل کفار الخامس المراد حقیقت الكفر اماناو لا تکفروا بلدوم مسلمین السادس حقاو الخطابی وغیرہو ان المراد بالکفار المتکفرون بالسلام ہتیار بند ہتیار بہنیوی اور ساتھ ہوں توجیہ کی لا يقفروا باز کن بازن فتستحلوا قتالا باز کن بازن یعنی بعض لوگ بعض کی تکفیر نہ کریں اور اس کے بعد پھر تم لوگ آپس میں قتال کرنے کو حلال سمجھ بیٹھو تو یہ مختصر سے بلی جملے کی اس طرح کی توجیہات کی گئی ہے تو آج کا عباب پورا ہوا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین